بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں ساکیب راتھو اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایم نیوز چودہ اگست کو فیصلہ باد کے نواہی علاقے جڑا مالا میں ایک واقعہ پیش آیا جس میں عیسائیوں کے گھروں کو جلایا گیا اور اس کے بعد چرچز پہ حملے کیے گئے بائبل تورات زبور کو بھی جلایا گیا جس کے بعد اب ملک پاکستان میں بسنے والے تمام مسیح برادری سے کے لوگ سڑکوں پر نکل آئے اعتجاج ہوئے مظاہرے ہوئے اور اب آج نیشنل پریس ک ہم نے ان سے چند سوالات پوچھے ہیں آئے آپ کے ان کے جوابات سناتے ہیں حکومت پاکستان نے ابھی تک اعلان تو کیا ہے لیکن ابھی تک جیسے آپ نے فرمایا کوئی اس پر عمل پہ رہا ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی تو اعلانات کی حد تک تو ہم ماضی میں بھی دیکھتے آئے ہیں کہ اعلانات تو بہت ہوئے ہیں لیکن آج تک ان پر عمل نہیں ہو اگر عمل ہوا ہوتا تو یہ ثانیہ پیش ہی نہ تھا اب بھی جو نگران حکومت اور دوسرے جو عرباب اختیار ہیں انہوں نے اعلان تو کر دی ہے لیکن ابھی تین چار روز گزر گیا ہیں کسی قسم کا کوئی عمل جو ہے وہ نہیں ہوا اس طرح کے واقعات کو روکنے کے لئے سب سے پہلے تو ہمیں نصاب کو موڈریٹ کرنا ہوگا اگر ہمارا نصاب اچھا اور بچے اچھا نصاب صحت مندانہ نصاب پڑھ کر آتے ہیں تب وہ ایک اچھے شہری بن سکتے دوسروں کا احساس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بین المذاہب ہم آنگی کو اس ملک میں فروغ دینے کی اشد ضرورت ہے حکومت کو جو ہے بار وقت جو ہے اقدامت کرنے چاہیے ہم تو اپیلے کر رہے ہیں ہم تو باد کر رہے ہیں کیونکہ ہماری کمیونٹی جو ہے وہ کھلے مدان میں بعض لوگ جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں اور ان کو جو ہے وہ بنیادی سہولتوں کی جو ہے وہ بزرورت ہم چرچ لیول پہ تو ہم نے جو ہے وہ ان کی مدد کرنا شروع کر دی ہے لیکن ابھی ہم حکومتی امداد کی جو ہے وہ منتظر ہیں بھئی اس کے لیے ہمیں جو ہے اپنے معاشرے میں دیکھیں اپنے معاشرے میں پاکستانی معاشرہ کہاں جا رہا ہے ہے تعلیم پہ آدھی عبادی تو ہماری انپاڑ ہے پاکستان کی تو سب سے پہلے تو ایجوکیشن بڑی آہم ہے کہ پاکستان میں ایجوکیشن کو فروغ دیا جو پھر ہماری جو معاشرے کی مذہبی قدرے ہیں سماجی قدرے ہیں اخلاقی قدرے ہیں وہ ساری گراوٹ کا شکار ہیں ایک بندہ مذہب پہ جو مانتا ہے رسول پاک کو مانتا ہے قرآن پاک کے مطابق زندگیاں بسر کرتا ہے یا ایک مسیح جو اپنی بائبل کے مطابق زندگیاں بسر کرتا ہے کیسے ایک انسان جو ہے دوسرے انسان کو مار سکتا ہے قتل کر سکتا ہے زندگی ختم کر سکتا ہے دوسرے انسان کی یہ اختیار تو خدا کے پاس ہے خدا تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے تو وہ ہی زندگی لیتا ہے دوسرے کسی انسان کو حق نہیں کہ وہ دوسرے انسان کی زندگی لیے ہیں یا دوسرے انسانوں کو نقصان پنچائے جنہ والا کا جو واقعہ ہے دراصل یہ لوگ جتنے منہ بھی کیا ہے ظاہر ہے مسیح قوم تو اس وقت خون کی آنسوں رو رہی ہے کہ کس بات کی ہمیں سزا دی جا رہی ہے کیا کر دیا ہے ہم اور صرف الزام لگانے کے سر پہ ساری مقدس کتابوں کو جلا دیا ہے توریت کو جلا دیا ہے زبور کو جلا دیا ہے انجیل کو جلا دیا ہے اور سب سے بڑھ کے رسول پاک کا جو وہ اہد تھا اس کو توڑ دیا ہے انہوں نے تو اب جب اس قسم کے حالات ہوں تو پھر گورنمنٹ کو سونا نہیں چاہیے ہم گورنمنٹ سے بڑی دیر سے التجاہ کر رہے ہیں وزارت مذہبی عبور سے کہ مربانی سے حج سے ذرا باہر نکلیں حج سے باہر نکل کے ذرا مذہبی رواداری پہ کام کریں ایڈوکیشن والوں کو کہہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ مذہبی رواداری پہ کام کریں وزارت داخلہ کو کہہ رہے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے جہاں جہاں انتہا پر سنتنظی میں ہے وہ جا کے ان کو روکتی کیوں نہیں ہے شروع سے ان کو سکھاتی کیوں نہیں سمجھاتی کیوں نہیں اور میرے خیال میں دنیا ساری اس معاملے میں مدد کرنا چاہتی ہے پاکستان کی لیکن یہ جو ہیں ہم لوگ سیریس نہیں ہے اس چیز میں تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ عیسائی مذہب کے روحانی پیشہ جو تھے وہ بھی یہی بات کر رہے تھے کہ ہمیں سبر سے کام لینا ہے ہمیں رواداری سے کام لینا ہے اور ہمیں پاکستان کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہی ہے نہ کہ ہم نے بھی واپسی جو بدلہ ہے وہ لینا ہے ہم انشاءاللہ کوشش یہ کریں گے کہ پاکستان کو مزید بہتر بنا سکیں اسلامباد سے دیجئے اجازت اللہ حافظ اور سٹاک مارکٹ کے حالات کیلوں کی خبریں شو بیز اور سوشل میڈیا ٹرینڈز صرف ایک کلک کی دوری پر ایم ایم نیوز کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں اور باخبر رہیں